اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری پیاری ماں بہنوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرے سے ہوں گی اللہ تعالیٰ آپ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے میری پیاری ماں بہنوں آج میں آپ کے لئے یا ودودو کا دھاگے پر کرنے والا ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس عمل کا نام ہے روحانی دھاگہ انشاءاللہ اس عمل سے وہ میری ماں بہنیں جو اپنے سسرال والوں کے روئیے سے بہت زیادہ پریشان ہیں وہ ساس جو میہ بیوی کے درمیان جھگڑے کرواتی ہیں میہ بیوی کے درمیان اختلافات کرواتی ہیں یا وہ سسر یا وہ نند یا وہ دیور جو میہ بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کرواتے ہیں اور وہ آپ دونوں کو خوش نہیں دیکھ سکتے آپ دونوں کی درمیان پیار محبت سے رہنا انہیں پسند نہیں آتا بہت پریشان کرتے ہیں آپ کی کوئی بھی بات نہیں مانتے آپ کی کوئی بھی بات نہیں سنتے چاہے وہ ساس ہو سسر ہو نند ہو دیور ہو یا سسرال کا کوئی بھی فرد ہو انشاءاللہ ایک بار یہ عمل کرنے سے آپ کی تمام پریشانی دور ہو جائے گی سسرال کا کوئی بھی فرد ہو چاہے وہ آپ کی ساس ہو آپ کا سسر ہو نند ہو دیور ہو جیڑ ہو کوئی بھی ہو انشاءاللہ وہ آپ کے قابو میں ہوگا آپ کے قابو میں ہوں گی آپ جیسا چاہتی ہیں انشاءاللہ وہ ویسا ہو جائیں گے یا ہو جائیں گی ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیں آپ کی تمام پریشانی در ہو جائے گی آپ کی زندگی سور جائے گی زندگی بھر آپ مجھے انشاءاللہ دعائیں دیں گی یہ عمل بہت ہی آسان عمل ہے اس عمل کا نام ہے روحانی دھاگا یا ودودو کا روحانی دھاگا عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کر دوں کہ اس ویڈیو کو ایک بار ضرور پورا دیکھیں ویڈیو کو کہیں سے بھی نہ چھوڑیں یہ چند من کی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ دے گا چلتے ہیں عمل کی طرف اس عمل کو آپ نے ایک دن ہی کرنا ہے اور وہ آپ کسی بھی دن کر سکتی ہیں اگر اس عمل کو جمعرات یا جمعے کو کیا جائے تو اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے ورنہ آپ کسی بھی دن یہ عمل کو آپ کر سکتی ہیں عمل کرنا یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی رنگ کا ایک دھاگا لینا ہے بہتر ہے اگر وہ دھاگا سفید ہو تو اور زیادہ فائدہ ہوگا ورنہ اگر سفید دھاگا نہیں ہے تو آپ کسی بھی رنگ کا دھاگا لے سکتی ہیں دھاگا لینے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس دھاگے کو اپنی شہادت کی انگلی اپنی صدحات کی شہادت کی انگلی پر لپیٹنا ہے آپ نے تھوڑا سا دھاگا لینا ہے اور اسے اپنی شہادت کی انگلی پر لپیٹ لینا ہے صدحات کی شہادت کی انگلی پر جب آپ لپیٹ لے تو اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے یعنی تین مرتبہ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے تیس مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے تیس مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے تیس مرتبہ یا ودودو پڑھنے کے بعد آپ نے اس شخص کا نام لینا ہے جسے آپ کابو کرنا چاہتی ہیں چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو نو مرتبہ اس کا آپ نے نام لینا ہے مثال کی طور پر اس کا نام عریبہ ہے تو آپ نے نو مرتبہ عریبہ 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 پکارنا ہے اتنا پڑھنے کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے تین مرتبہ اس طرح بولنا ہے یا ودودو عریبہ کو میرے کابو کر دے جو بھی اس کا نام ہو جسے آپ کابو کرنا چاہتی ہیں چاہے وہ آپ کی ساس ہو چاہے وہ آپ کا سسر ہو نند ہو دیور ہو جیٹ ہو کوئی بھی ہو اس کا نام آپ نے اسی طرح لینا ہے یا ودودو کے بعد اس کا نام لینا ہے اور کہنا ہے کہ اسے میرے کابو کر دے تین مرتبہ اس طرح بولنے کے بعد آپ نے پھر تین مرتبہ درو دبراہیم پڑھنا ہے اور اس دھاگے پر دم کر دینا ہے یہ دھاگہ آپ کے شہادت کی انگلی پر لپٹا ہوا ہو اور اسی طرح آپ نے دم کر دینا ہے جب آپ یہ عمل کر لیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس دھاگے کو اپنی شہادت کی انگلی سے نکالنا ہے یا پھر آپ نے وہاں پر رکھنا ہے جہاں پر قرآن مجید یا کوئی اسلامی کتاب رکھی بھی ہو آپ نے اس کے ساتھ یہ دھاگہ رکھ دینا ہے انشاءاللہ اس آسان سے عمل سے آپ کی تمام پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ وہ شخص چاہے وہ آپ کی ساس ہو سوسر ہو کوئی بھی ہو آپ کے قابو میں ہو جائے گا یہ عمل کرنے کے بعد آپ کی ہر بات مانے گا آپ کی ہر بات سنے گا اگر یہ عمل آپ شہر کے لئے کرنا چاہیں تو شہر کے لئے بھی کر سکتی ہیں یا پھر کوئی اپنے محبوب کے لئے کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتا ہے اپنے بھائی بہن کے لئے بھی کر سکتا ہے یعنی کسی کے لئے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے جسے بھی آپ قابو کرنا چاہیں اگر آپ پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو اور کسی کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے اس عمل کی اجازت عام ہے بس آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمیرس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور ما شاء اللہ جزاک اللہ لکھ دیا کریں اور وہ میری ماں بہنیں جو اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دے تاکہ ہمارے آنے والی مستقبل کی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل جائے اللہ تعالیٰ آپ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے تمام کی مشکلات کو حل فرمائے اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ